ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی کراچی آمد مزار قائد پر حاضری پھول رکھے فاتحہ خانی کی مہمانوں کی کتاب میں تاثرات لکھے ایرانی صدر مزار قائد سے وزیراعلا ہاؤس پہنچے موزز مہمان کے اعزاز میں خصوصی تقریب کا احتمام ایرانی صدر کو ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری سے نوازا گیا ایرانی صدر نے کہا دنیا کی کوئی طاقت پاکستان اور ایران کی تعلقات خراب نہیں کر سکتی فلسطین کی آزادی پوری مسلم امہ کی ترجیح ہے ایرانی صدر کا لاہور کا دورہ گورنر اور وزیراعلا پنجاب سے ملاقات ہیں گورنر ہاؤس میں زہرانہ لاہور آمد پر بھی ایرانی صدر کا پورتہ پاکستان اقبال کیا گیا ابراہیم رئیسی کی مزار اقبال پر حاضری فاتحہ خانی کی پھول بھی رکھے پنجاب رینجرز کے چاکھوز چوبندستے نے گارڈ آف آرنر پیش کیا ابراہیم رئیسی کا شائر مشرق علام اقبال کو قراجی عقیدت کہا پاکستان اور ایران کے درمیان مضبوط برادرانہ تعلقات ہیں رشتہ وقت کے ساتھ مزید مضبوط ہوگا ایرانی صدر کی آمد پر شہر قائد میں سیکیورٹی کے کڑے پہرے شارع فیصل ایمیجینا روڈ گرو مندر تک اور شارع قائدین سے نمائش جانے والا روڈ بند پیپل سیکرٹیریہ چرنگی کے اطراف بھی کنٹینر نصب آجام تاتیل مقصود علاقوں میں موبائل اور انٹرنیٹ سروس صبح آٹھ بجے تک بند وزیر اعظم کا 28 اپریل کو دورہ سعودی رب متوقع ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کے دورے کے بعد سعودی ولی اہد محمد مسلمان پاکستان آئیں گے پاکستان میں سرمایہ کاری سے متعلق سعودی حکام سے ملاقات کریں گے کسی سے بھی کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے کوئی پیغام آیا تو کھلے عام اطلاع دیں گے بیرسٹر گوھر نے واضح کر دیا زمنی الیکشن میں بیلٹ باکس پہلے سے بھرے ہونے کا الزام بشا بی بی کی سہت سے متعلق خدشات کا اظہار اسد قیسر نے کہا بانی پی ٹی آئی اپریل کے آخر تک جیل سے باہر آ جائیں گے نام نہاد حکومت کے کسی دباؤں میں نہیں آئیں گے آپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی آپوزیشن کا حق ہے جو ہمیں ملنا چاہیے بشرا بی بی کی سہت تسلی بخش قرار ڈاکٹرز کا کھانے میں احتیاط کا مشورہ بشرا بی بی کی سہت سے متعلق ڈاکٹرز کی میڈیکل رپورٹ چھے ججز کے خط پر اسلامباد ہائی کوٹ کا فل کوٹ اجلاس عدلیہ میں حساس ادارے کی مداخلت روکنے سے متعلق تجاویز زیر غور اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آگئی عدلیہ میں کسی بھی مداخلت پر ادارہ جاتے رسپانس دینے کا متفقہ فیصلہ تجاویز متفقہ طور پر سپریم کوٹ بھیجی جائیں گی سوشل میڈیا پر منفی پروپاگینڈا کیا جا رہا ہے لاپتہ افراد کا معاملہ ایک رات میں حل نہیں ہو سکتا لاپتہ افراد سے متعلق کچھ رپورٹ درست بھی ہوتی ہیں آزم نزی تارڑ کا اعتراف اتا تارڑ نے کہا گوادر حملے میں ملابس دہشتگر لاپتہ افراد کی فہرس میں شامل تھا لاپتہ افراد کا مسئلہ حل کرنے کی نیت رکھتے ہیں ہر چیز تو آپ لوگ بیج کر کھا گئے ہیں کراچی میں پہلے ہی گروپس موجود ہیں قبضہ کر لیں گے چیف جسٹس کے زمین الارٹمنٹ کیس میں ریمارکس کہا کانپور اولڈ بوائز اسوسییشن کیلئے مختص زمین پر پارک بنا دیں لٹ خالی پڑا ہے ہم درست سمس میں جا رہے ہیں کارکردگی پچھلے سال سے زیادہ اچھی ہے وزیر خزانہ محمد اور انگزیب کا دعویٰ کہا جہاں کوتاہی ہوگی اس کو دور کریں گے آئیم ایف کے ساتھ طبیل مدتی پرگرین ضروری ہے آئیم ایف رماما کے آخر میں کرز کی قسط جاری کر سکتا ہے پاکستان کی اقتصادی ترقی کے لیے مل کر کام کریں گے محولیاتی اور توانائی کے چیلنجز پر پاکستان کے ساتھ کام کرنے کے لیے پورازم ہیں امریکی صفیر ڈانلڈ بلوم کا بلوچستان ہاؤس سلام آباد میں تقریب سے خطاب سونے کے دام میں مسلسل دوسرے روز نمائی کمی پی تولہ سونہ ساتھ ہزار آٹھ سو روپے سستہ ہو گیا دو روز میں سونہ گیارہ ہزار تین سو روپے فی تولہ سستہ قیمت دو لکھ چالیس ہزار نو سو روپے تولہ ہو گئی پب جی گیم ایک اور جان لے گیا اٹک میں تیرہ سالہ لڑکا دوست کے ہاتھوں قتل ملزم گرفتار بیس سالہ وہاب نے چار بہنوں کے اکلوتے بھائی کو چھوڑیوں کے وار سے قتل کیا کرراتے کامبیٹ کے عالمی چیمپئن شاہزیب رین بھارتی سورما کو ہرا کر وطن پہنچ گئے کہا پاکستان کی نمائندگی کرنا بڑی بات ہے اگلا حدف وال ٹائٹل جیتنا ہے خود پر بھروسہ کریں گے تو سب ممکن ہے علیگر یونیورسٹی کی سو سالہ تاریخ میں پہلی خاتون وائز چانسلر مقرر خاتون پروفیسر اس سے قبل ویمنز کالج کے پرنسپل کیزے میں داریاں آنے بھارہی تھیں مغربی ہواوں کا نیا سلسلہ کل رات پاکستان میں داخل ہوگا جم کر بارشیں ہوں گی محکمہ موسمیات کی پیش گئی بالائی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ بارشیں ستائی سپریل تک جاری رہیں گے پشاور میں گھوڑوں کا سولہ سنگھا کوئی دکان بیوٹی پالر سے کم نہیں گھوڑوں کے بال تراشے جاتے ہیں گہنے پہنا کر آرائش کی جاتی ہے تیاری میں گھنٹے لگ جاتے ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں کتابوں کا دن نئی نسل کو کتاب سے دوستی اور کتب بینی کا فروغ وقت کی اہم ضرورت